موسیقی سب سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ورسیٹائل کا مطلب کیا ہے ورسیٹائل means a person or an artist who can do multitasking or who can sing different genres or play different genres تو اس کا علاقار کو ہم versatile artist بولتے ہیں یا singer بولتے ہیں یا instrumentalist بولتے ہیں because i am a voice trainer and i am a singer and i am a vocal coach i will only talk about vocal music کہ کتنا important ہے ایک singer کو ورسیٹائل ہونا اور کیا یہ ضروری ہے یا نہیں so let me tell you کہ ایسا بالکل بھی important نہیں ہے کوئی hard and fast rule نہیں ہے کہ آپ کو ورسیٹائل سنگر ہی بننا ہے because ہر سنگر کی ایک اپنی quality ہوتی ہے اس کے ایک voice approach ہوتی ہے اس کے سوروں کو لے کر سوچ الگ ہوتی ہے اور ایسے چھوٹے چھوٹے بہت سارے aspects ہوتے ہیں اس کی feelings اس کا بھاو اس کی بچپن سے ابھی تک کی training سور لگانے کا طریقہ آواز لگانے کا طریقہ یہ دونوں الگ ہیں سو بہت سارے چیزیں matter کرتی ہیں ایک سنگر کو ورسیٹائل بنانے میں اور ہر سنگر ہر طرح کا گانا گائے ایسا بالکل بھی important نہیں ہے سو آپ اپنے مند سے یہ بالکل بوجھ ہلکا کر دیجئے کہ اگر آپ ایک ہی آن دو طرح کے گانے گاتے ہیں گانے کا مطلب سٹائلز گاتے ہیں تو آپ survive نہیں کر سکتے ایسا کوئی کہیں نہیں لکھا یہ صرف بنی بنائی باتے ہیں سو اگرنگ تو مای ایکسپیرنس and what i have learnt from my seniors and my gurus کہ ہمیشہ ہمیں وہ گانا گانا چاہیے جو آپ کو اچھا لگے اور جو سننے والے کو اچھا لگے زبردستی کا گانا کریں گے اگر کسی اور کا سٹائل ایڈاپٹ کریں گے تو وہ ایک دم خراب گانا ہو جائے گا so be at ease بڑے آرام سے اپنے من کو خوش کریے اور اپنے من کو خوش کرتے ہوئے گائیے اور دوسروں کو خوش کریے اگر میں بات کروں بولی ووڈ کی تو ہماری انڈسٹری میں شروع سہی ورسیٹائل سنگرز رہے ہیں جن میں سے لتا جی آشا جی کشور کمار صاحب رفی صاحب منہ ڈے جی ہری ہرن جی کبیتہ جی یہ ایسے دگج ہوئے جنہوں نے ہر طرح کی سٹائل کو بہت اچھے سے گایا اور ہر سین کو ایکسپریس کیا ہر بھاو کو گایا اور اتنے اچھے سے گایا کہ آج بھی کبھی بھی ان کا گانا سننو تو کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ شاید یہ گانا سوٹ نہیں کیا کیونکہ ہمارے میوزک ڈائریکٹرز کا بھی بہت 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 بڑا ویجن تھا ان کا بڑا سوٹ سمجھ کے سنگر ڈیسائیڈ ہوتے تھے پہلے اور اگر ہم آج کی بات کریں تو آج بھی بہت سارے سنگرز ہمیں ایسے مل جائیں گے جو فرسیٹائل ہیں دیویا کمار سونونگم جی اریجیت شلپا راو یہ کچھ ایسے نام ہیں جو ہر طرح کے گانے کو بہت اچھے سے گا رہے ہیں اور اب میں کچھ ایسے سنگرز کے نام لوں گا جنہوں نے ہمیشہ لگ بگ ایک ہی طرح کے گانے گائے یا ان کا ایک پٹیکولر سٹائل ہے ایک کیریکٹر وائس جس کو ہم بولتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ضروری نہیں کی ورسیٹائل جو ہوگا وہی سنگر ہوگا اب جیسے کی ابھی جیت جو ابھی جیت بھٹا چارے جی جنہوں نے شارو کھان کے لئے بہت سارے گانے گائے پر ان کا اپنا ایک سٹائل ہے جو کسی اور سے میچ نہیں ہو پاتا شان ہے اوشا اتھب جی جگجیت سنگھ صاحب تو یہ وہ لیجنڈز ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے سٹائل میں رہتے ہوئے جو بولی ووڈ میں گانے گائے اور آج پادم شریپ پادم بھوشن اور بڑے بڑے اوارڈ ان کے نام ہو چکے ہیں so it is not at all important to be versatile یہ قدرت کی دین ہے پلس جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ بہت سمیہ سے تیاری کر رہے ہیں تو تب جا کے کچھ possibility ہے نہیں تو یہ ایک نیچرل ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ورسٹائلٹی کا سو آپ بلکل مت اس کو اس سے گھبرائیے مت اگر آپ نہیں ورسٹائل ہیں تو کوئی بات نہیں جو آپ کو نیچرل ہی جو آپ کو وائس جو آپ کو سٹائل میں پہلے آپ اس پہ ورک آٹ کیجئے اور اچھے سنگر بنیے چلی اب بات کرتے ہیں کی ورسٹائل کیسے بنا جائے پہلے تو ہم نے بات کرے کہ ورسٹائل ہونا بالکل ضروری نہیں ہے اور اب کچھ سنگرز پھر بھی پوچھتے ہیں کی کیسے بنا جائے تو دو چار باتیں ہیں سب سے پہلے کہ آپ کو یہ انیلائز کرنا ہوگا کہ آپ ورسٹائل بننے کے لائق ہیں یا نہیں کیا آپ کی آواز آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ ورسٹائل ہو سکے کہ ہر جانر آپ کو سوٹ کر سکے کیونکہ کئی باری یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس والے ہمارے گھر والے ہمارے رشتہ دار یا ہمارے دوست ہمیں چڑھا دیتے ہیں کہ آپ کی آواز پہ ہر گانا بہت اچھا لگتا ہے آپ کریے ٹرائے کریے بڈ ایسا پروفیشنل if you want to pursue you have to be very careful about your voice کی آپ کو خود سے انیلائز کرنا ہوگا کہ آپ ہر طرح کا گانا گیا سکتے ہیں یا نہیں دوسری بات جو جو میں نے observe کری ہے کہ اگر آپ if you want to become a versatile singer then you have to struggle since your childhood days because جو آپ بچپن سے کرتے آئیں گے اس چیز کا نکھار بہت اچھا ہوگا آپ کو بچپن سے ہی آپ کو ایسا خود کو ٹرین کرنا ہوگا کہ آپ global music سنیے ضروری نہیں صرف جس جانر کو آپ کرنا چاہتے ہیں اسی کو سنیے if you want to become bollywood singer but still you have to listen to jazz you have to listen to the turkish music you have to listen to you know جو western spanish music آپ کو سننا چاہیے آپ کو کوئر سننے چاہیے sorry for the sound آپ کو کوئر سننے چاہیے آپ کو سننے چاہیے آپ کو پورے ورلڈ کا music سننا چاہیے آپ کو قوالی سننے چاہیے آپ کو بزل سننی چاہیے جتنے بھی جانرز آتے ہیں ہر continent کا آپ کو مزا لینا چاہیے ہر سنگیت کا سالسا سننا چاہیے رن بی whatever اس طرح کی ٹریننگ آپ کو خود کو دینی چاہیے بے شک آپ اس کو گائیے مت بٹ اس کو سننا بہت ضروری لی 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 سب کونشیس ہے اس کو ڈاپٹ کرتا ہے اور دھیرے دھیرے جب آپ اس کو implement کرنا چاہتے ہیں تو جلدی ہو جاتا ہے سو اقارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس آپ کو بچپن سے ہی اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے اگر نہیں تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا بکوز جس جانر کو آپ نے پندرہ بیس سال ریاست کیا ہو اور سڈنلی سو سو ٹو سم ایکتم کونٹراسٹ پھولے جانر پہ سو ان بکم بیٹ ڈیفکل اور وہ سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا سو جو ویڈیو کا آج کا جو میرا مقصد یہی ہے کی ورسیٹائل ہونا بلکل بھی ضروری نہیں ہے اور اگر آپ ہونا چاہتے ہیں اس کا جواب میں نے اس ویڈیو میں دے دیا تھانکیو سو مچ پور بیگ سبسکراب تو مائی چینل اور دو کمنٹ جو بھی آپ کے قویشن ہیں جو بھی آپ کی قویریز ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ پلیز لکھتی جیئے گا سو در نیچ ویڈیو میں اس کو خود سے انیلائز کروں اور اس کو اچھے سی آپ کے سامنے رکھ سکو تانکیو سو مچ انجائے